احمد آباد کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج چاند رات ہے انڈیا پاکستان کے ایک مہا مقابلے کی اور ہم لوگ احمد آباد میں موجود ہیں اور یہ سابمتی ریور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹریول کر رہے ہیں پاکستانی ٹیم کے ہوتل سے ہم ابھی نکلے ہیں اور پاکستانی ٹیم نے کل لینی راستوں سے جانا ہے اس وقت کیونکہ رات کافی ہو چکی ہے بٹ احمد آباد کے اندر اس میچ کو لے کے اتنا زبردست ماحول بنا ہوا ہے کہ کرکٹ فینز جو ہیں وہ پورے انڈیا سے آج جب ہم پہنچے تو فلائٹ جو ہے وہ سارے کرکٹ فینز کی پسنجر جو تھے وہ سارے کرکٹ فینز ہی تھے اور پاکستانی ٹیم نے آج ٹریننگ کی پاکستانی ٹیم میں کل کی جو اپ ڈیٹ میں آپ کو دوں کہ پاکستان انچینج بیننگ سکوارڈ کے ساتھ میدان میں اترنے جا رہا ہے اور پاکستان نے اپنے اسی ٹیم کو برقرار رکھا ہے جو کہ پاکستان نے آخری میچ جو سرلن کے خلاف جیتا اسی ٹیم کے ساتھ جانے کا فیصلہ گیا ہے بہت سارے لوگوں کو لگتا تھا کہ نواز جو ہیں وہ ان کی جگہ شاید اسامہ آ جائیں یا شداب کی جگہ آ جائیں یا بعض لوگ سلمان علی آگا کا نام لے رہے تھے کچھ لوگ کہتے تھے کہ امام کو ڈراب کریں فخر اور عبداللہ سے اپننگ کروائیں سو یہ بھی ایسا کچھ مجھے دکھائی نہیں دی رہا کہ ایسا ہوگا یہ حیدر آباد میں آپ نائٹ لائف دیکھئے احمد آباد بھول گیا میں یہ ریور فرنٹ ہے احمد آباد میں کیونکہ پاکستان نے دو میچے ہیدر آباد میں جیتے ہیں تو اس لئے احمد آباد بھول کے تو ہیدر آباد نکلنا شروع ہو جاتا ہے سو یہ اس شہر کی خوبصورتی دیکھئے اور مجھے تو بڑا اچھا یہ شہر لگائے اور اس شہر میں آپ پاکستان کرکٹ ٹیم جیتنے کے لئے آئی ہوئی ہے میں جتنے بھی کرکٹ فین سے بات کرتا ہوں ہارس روف تو ان کا فیوریٹ آئی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ہرا دیں گے میں کہتا ہوں بھائی پاکستان جو آپ کو جو لگتا ہے کہ یہ جو کمزور بولنگ ہماری آپ کو اشک اب کے بعد لگنا شروع ہو گئی ہے ایسا نہیں یہ ٹیم جیتے گی اور یہ ٹیم جیت سکتی ہے سو اس خوبصورت شہر میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے اپنا ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ انڈین ٹیم جو ہے اس کو شبن گل کی واپس جو دوبارہ خدمات ہیں وہ حاصل ہونا شروع ہو گئی ہیں سو یہ آپ کیا ہے بتائیے آپ بتاتے رہے ہیں سا ساتھ آپ ہلو احمد آباد کا لوگو ہے اچھا ہلو احمد آباد کا لوگو ہے جیس ہلو احمد آباد یہ دیکھئے سو آپ مجھے کچھ بتائیں آپ کوشال بھی اس شہر کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے درشکوں کو ہمارے فینز کو یہ ایکچھلی بھی آر جس پاسنگ ڈیور فرنڈ سے جا رہے ہیں ہم لوگ جو نیا نیا بنا ہوا ہے یہ اوڈ احمد آباد ہے اور ان کا جو ہوتل ہے وہاں بھی ہاں آن وے جا رہے ہیں تو یہ میرو بریج ہو کے جا رہے ہیں ہم تو انکم ٹیکس ایریا ہے ابھی تو یہ دیکھیں نائٹ لائف ہے ہاں سینوچیز وغیرہ بہت فیمس ہے یہ سب سینوچیز والے آپ دیکھو کریں سب سینوچ جائے باوانی اجید سب سینوچ اور یہ اسٹوریا بہت سالوں پرانا ہے جیو سینٹر ہے تو احمد آباد کی خاصیت یہ ہی ہے کہ ہم لوگ کھاؤ یعنی ہمیشہ کھانے والے ہم لاہوری بھی ایسی ہی ہیں ہم لاہور میں بھی کھاؤ بے بڑے مشہور ہیں کھاؤں کھاؤں کے بغیر تو کھانے کے لیے لیے لیٹ نائٹ تک بھی اجاز بھائی کو کھانے کا کوئی ٹینشن نہیں ہوگا لیٹ نائٹ بھی نکلیں گے تو کچھ نہ کچھ تو کھانے کو ملی گا احمد آباد میں نائٹ لائف کا ہی ہے کہ یہاں پہ کھانے جانا وہ ملتے ہیں یہ ابھی تھوڑا اول سیٹی طرف آگئے احمد آباد جو کہ ہے لیکن احمد آباد بھی دریا کے بلکل کھانے ہی ہے احمد آباد بھی دریا کے بلکل کھانے ہی ہے ریور جو بلکل ساتھ ہی ہے اسٹیشن وغیرہ وہ سب احمد آباد جاتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ جو کل ڈے ٹائم ہوگا جب میچ ہوگا تو ٹیمپریچر کیونکہ یہاں کے لوکل ٹائم پہ ایک بھی جو سٹارڈ ہونا ہے 2 o'clock 2 o'clock سٹارڈ ہونا ہے پاکستان کے 1.30 پہ تو اس وقت 37 کا ٹمپریچہ ہے ٹرکس 35 to 37 کی بیچ میں افیشل ہوتا ہے 35 پہ فیلس لائک جو بولتے ہیں 37 کیونکہ ہمارے ہاں جو دھوپ ہوتی ہے وہ ڈرائے دھوپ ہوتی ہے وہ والی دھوپ نہیں ہوتی جیسے یومیڈ نہیں رہتا ہمارے ہاں بیٹ ہوتی ہے تو آپ تو اے سی میں بیٹھ ہوگے آپ کو ٹینشن نہیں دے گا پر جو ویورز جو آئیں گے پر ان کو میچ بھی اچھا دیکھنا ملے گا ملے گا تو تین چار گھنٹے کا ہی سوال ہے بعد میں تو شام ہوتے ہوتے تو کمپوٹیبل ہو جاتا ہے تو ایوننگ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوننگ میں پاکستانی بولرز کو اگر مل جاتی ہے ایوننگ میں انڈیا کو بالنگ کرنا تو ویراد کولی نے اسٹریلیا خلاف تو تارکٹ کر لیا تھا چیز ہار اس روف کا خلاف ایم سی جی میں کر لیا تھا چیز سو کل پاکستانی بولر کریں گے مزہمت یہ ریور فرنٹ ہے جناب یہ یہاں کی نائٹ لائف دیکھئے اور یہاں جاگتا ہوا شہر ہے یہ ویکنڈ بھی سٹارٹ ہو گیا نا 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 اس میں نا کل پورا چھٹی رہے گا میرا افیس بند ہے میرے فرنٹ نے سب آفیس بند کر دی ہے اوکے تو سب لوگ کئی لوگ بڑھ رہے ہیں ہاف دیکھر ہیں ہاف دیکھر بھی کیا فائدہ ہے مزہ لے لو آج آپ سے ہی مزہ شہر کر دو تو جاگتا ہوا شہر ہے ہمارے لاہور کی طرح یہ خوابوں کے لئے بھی جیسے کشال بھی نے بتایا کہ مشہور ہے اور ساتھ یہ نا دیکھیں لوگ سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اپنا ٹائم گزار رہے ہیں اور کیونکہ دن کو واقعی یہاں گرمی ہو جاتی ہے اور شام کے وقت بہتر ہو جاتا ہے بہتر ہو جاتا ہے تو اس سے لوگ باہر نکلتے ہیں یہ ہمارے لاہور کے بھی یہی ہے کہ شام کے وقت لوگ نکلتے ہیں تو مجھے یہ ایک چیز بڑے اچھی لگی ہے یہاں آکے لوگ شام کے وقت یہاں پہ نکلتے ہیں اور اپنے خبے کھاتے ہیں اور ویسے بھی آج کیونکہ چاند رہا تھا انڈیا پاکستان کے مہا مقابلے کی تو کرکٹ مقابلہ ہونے جا رہا ہے بڑے لیول کا اور نورا ترہ بھی چال ہوں گا نورت ہے وہ آپ شاید میس کر جگہ ہیں ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو ہر پنگلور اگلے محچ پہ چلے جانا ہم نے تو پاکستان کو سیمی فینل میں پہنچانا ہے سو تھینکیو سو مچ گائز آپ کو فردر بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے نورا ترتک آپ ایک کانتر ہیں